یوں تو یہ ایک خط ہے جو اس وقت دنیا کے نقشے پر اپنے آپ کو واحد سوپر پاور سمجھنے والی قوت امریکہ کے وزر خارجہ نے افغانستان کے صدر کو لکھا ہے لیکن خط میں ایک جیتی جاگتی کہانی نظر آتی ہے ایک تصویر دکھائی دیتی ہے ایک ایسی تصویر جس میں آپ کو افغان صدر اشرف غنی دست بستہ سر جھکائے کورنش بجائے نظر آئے گا جسے اس کے آقا کا پیغام پڑھ کر سنایا جا رہا ہو خط کے مندرجات پڑھنے کے بعد چشم تصور میں آنے والی اس تصویر کے پیچھے ایک تاریخ ہے جو انیس سال اور پانچ ماہ پر پھیلی ہوئی ہے اس کہانی کا آغاز گیارہ ستمبر دوہزار ایک کی صبح کو ہوا تھا جب نیو یورک کی سب سے بلند و بالا عمارت ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر دو مسافر تیارے ٹکرائے تھے پہلا تجارہ ٹکرانے کے بعد ہوائی کے ساحلوں سے لے کر آسٹریلیا کے جنگلات تک لوگ اپنے اپنے ٹیلیویجن سیٹوں کے سامنے نظریں ٹکائے بیٹھ گئے تھے دھومے کے بادل اٹھتے رہے لوگ عمارت سے کودتے رہے نیو یورک کی گلیوں میں چیختے چلاتے دوڑتے بھاگتے لوگوں کا ٹی وی سکرینوں پر نظر آنا فائر فائٹرز کا اندر گھسنا مدد کی کوشش کرنا ٹاوروں کا اپنے ہی قدموں پر دھڑام سے گرنا چیخ و پکار خوف و حراس غم و غصہ اور پھر خوفنا خاموشی کے بعد بیق زبان ایک انتقامی آواز بلند ہوئی یہ سب اس ملہ عمر کے افغانستان سے منظم کیا گیا ہے اس ملک پر الزام دھر دیا گیا جہاں ٹیکنالوجی کے نام پر ٹیلفان کی لائن اور مواسلات کے نام پر ریلوے لائن تک موجود نہیں تھی پوری دنیا کے عوام اور حکومتوں نے جو براہراست مناظر دیکھے وہ دنیا میں ایک شاندار ابلاغی مہم کے طور پر آئندہ آنے والی صدیوں میں پڑھائے جاتے رہیں گے اگر یہ سب امریکہ نے خود کیا تھا تو اتنا تھوڑا سرمایہ خرچ کر کے اور اتنا تھوڑا نقصان برداشت کر کے پوری دنیا میں اسلام، مسلمان، جہاد اور افغانستان کے خلاف اس قدر شدید نفرت کسی اور ابلاغی طریقے سے پیدا نہیں کی جا سکتی تھی اور اگر یہ سب القاعدہ نہ کیا تھا تو اتنے کم وسائل کے ہوتے ہوئے دنیا کی واحد سوپر پاور کو اس طرح بیبس و مجبور دکھانے والے مناظر بھی کئی گھنٹے تک براہراست نہیں دکھائے جا سکتے تھے ہر صورت میں یہ ایک میڈیا ایونٹ ضرور تھا اس باقیے کے بعد دنیا بھر کے تمام ممالک کی نمائندہ عالمی تنظیم اقبام متحدہ نے عالمی برادری کو اس نہتے افغانستان پر امریکہ کی سربراہی میں چڑھ دوڑنے کا لائسنس دے دیا کون سا ملک تھا جو ذرا سی آواز بھی نکالتا اس لمحے کے افغانستان کو یاد کریں آسمانوں سے آگ کے بادل برساتے جہاز تاجکستان کے راستے کابل میں گھشتے صفاہی ہر طرف بھاگتے دوڑتے لوگ جنہیں پڑوسی ملک بے بس کر کے امریکہ کے حوالے کر رہے تھے گونتانہ موبے کے بدترین قید خانے اور ایسے لا تعداد عقوبت خانے ہیمایت تو بہت دور کی بات کسی شخص نے اگر کلمہ خیر بھی ملہ عمر کی حکومت کے بارے میں ادا کرنے کی کوشش کی تو اسے دہشتگردوں کا ساتھی اور سہولتکار یا شدت پسند قرار دے کر اٹھا لیا گیا خوف ستا کیا گیا تشدد روا رکھا گیا یا پھر اسے مسلسل نگرانی میں لے لیا گیا یہ انیس سال ایک ایسی جنگ کے سال تھے جس کی انسانی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ایسا تو کبھی تاریخ میں ہوا ہی نہیں کہ پوری دنیا باہیسیت مجموعی صرف چند ہزار افراد کے خلاف اپنے تمام وسائل کے ساتھ ہی کھٹی ہو گئی ہو کون تھا جو اس وقت یہ سوچ بھی سکتا ہو کہ اکتوبر دوہزار ایک کے بعد کبھی افغانستان میں طالبان کا وجود بھی نظر آئے گا کئی سال تک یہ تاثر مضبوط کیا جاتا رہا کہ اب افغانستان کی شکل بدل کر رکھتی جائے گی دنیا کا کون سا ایسا ملک تھا جو دہشتگردی کے خلاف اس جنگ میں امریکہ اور اس کے ہواری عالمی برادری کا حصہ نہ تھا انڈونیشیا سے لے کر مراکش تک اور یمن سے لے کر کرغزستان تک تمام اسلامی ممالک اور تمام مغربی ممالک میں مسلمانوں کے ساتھ جو بیٹی ہیں اس کی تاریخ جب کبھی بھی مرتب ہوگی تو معرخ یہ ضرور لکھے گا کہ عالمی سطح پر کسی نظریہ اور نظریاتی اقلیت کو نشانہ بنا کر ازار ایسانی کی ایسی مثال تاریخ میں نہیں ملتی تاریخ میں اکثر ایسا ہوتا رہا ہے کہ ایک ملک میں اگر کسی اقلیت کے خلاف ظلم روا رکھا جاتا تو لوگ ہجرت کر کے کسی دوسرے ملک میں جا کر پناہ لے لیتے لیکن 11 ستمبر کے بعد طالبان کے لیے نرم گوشہ رکھنے والوں کے لیے دنیا میں کوئی جائے پناہ نہ تھی ایسے دہشت کے ماحول میں افغانستان میں ایک ٹوڈی حکومت قائم کی گئی ایک ایسی حکومت جس کے دست و بازو بھی عالمی طاقتوں کے تھے اور اس حکومتی مجسمے کی ٹانگیں بھی ادھار کی تھی حامد کرزائی سے لے کر اشرف غنی تک کوئی ایک بھی ایسا نہ مل سکا جو اس قابل ہو کہ ایک آواز بلند کرے اور افغان عوام اس پر لبے کے اٹھیں یہ تمام حکمران 19 سال تک ریت کی بوریوں کا کام دیتے رہے جس کے پیچھے سے عالمی اتحاد کی افواج طالبان پر حملہ آور ہوتی لیکن اس جنگ کا نتیجہ حیران کن نکلا ایک دن ریت کی بوریوں کے پیچھے چھپا ہوا امریکہ شکست کے خوف سے باہر نکلا اور ایک ایسی میز پر آ بیٹھا جس پر طالبان کے لیڈر ایک فاتح کی حیثیت سے اس سے اپنی شرائط منظور کروا رہے تھے پسپائی اور زلط کی بھی کوئی حد ہوتی ہے کسی بڑی عالمی طاقت کی ایسی پسپائی اور زلط تو جدید و قدیم تاریخ میں نہیں ملتی بڑی عالمی طاقت کی شکست خود اس کے لیے اتنی عذیتناک نہیں ہوتی جتنی اس کے بلبوتے پر کھڑے ہو کر اپنا قد بلند کرنے والے بونوں کے لیے ہوتی ہے مراد چھنجانے غداری کی قیمتیں نہ ملنے اور مصنوعی اقدار کے دن ختم ہونے کا خوف انہیں سونے نہیں دیتا وہ اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ عالمی طاقت اپنا ظلم مزید جاری رکھے کیونکہ ایسی طاقت کی چھاؤں میں تو ان کا اقتدار قائم تھا امریکہ کے وزیر خارجہ نے خط کا آغاز اشرف غنی اور اس کی ٹیم کی اسی خواہش کی پذیرائی سے کیا ہے امریکی وزیر خارجہ لکھتا ہے آپ سے گفتگو کی میں نے بہت قدردانی کی ہے اس گفتگو کے نتیجے میں ہمیں امریکہ کی افغانستان میں اپنی حکمت عملی پر نظر سانی کرنے میں بہت مدد ملی ہے آپ اور آپ کی ٹیم کے خیالات نے ہماری سوچ پیچار اور غور خوانس کو ایک نئی تبانائی عطا کی ہے خط کا یہ آغاز بتاتا ہے کہ امریکہ اس خطے سے نکلنے سے پہلے اپنے اتحادیوں کو ایسا مضبوط دیکھنا چاہتا ہے تاکہ ان کی وجہ سے اس کا پسے پردہ اقتدار یہاں قائم رہے دوسری جانب اس خطے میں موجود وہ پڑوسی ممالک بھی امریکہ کی ٹانگ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش میں ہیں یہ ممالک سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ یہاں سے چلا گیا تو افغانستان میں بننے والی آزاد اور خودمختار طالبان حکومت خطے کے عوام کے دلوں میں اس قدر اہمیت اختیار کر جائے گی کہ اس کی عسر و نفوس سے کوئی ملک نہیں بچ سکے گا ایک ایسی پرعظم حکومت جس نے پوری عالمی برادری کو شکست دی تھی اس لیے خط کے تیسرے پیرے میں جو پہلا قدم اٹھانے کا اندیا دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اقمام متحدہ کے تحت ایک ایسی کانفرنس بلائے گا جس میں روس، چین، پاکستان، ایران، بھارت اور امریکہ شامل ہوں گے ان تمام طاقتوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ممالک ہوں یا ساری عالمی برادری افغانستان کی تقدیر وہی تحریر کرے گا جو زمین پر اپنا حکم نافذ کرنے کی اہلیت رکھتا ہوگا اور یہ اہلیت صرف طالبان کے پاس ہے افغان طالبان جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ فتح مذاکرات سے نہیں بلکہ جہاد سے حاصل کی ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ شہدہ کی قربانیاں میزوں پر ہاری نہیں جاتیں اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد طالبان کا صرف ایک ہی رد عمل تھا ہم نے کبھی جہاد کو اپنی حکمت عملی سے خارج ہی نہیں کیا ہم نے کبھی جہاد کو اپنی حکمت عملی سے خارج ہی نہیں کیا شیعہ شکریہ شکریہ شفر موسیقی